بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے آپ سب لوگ خیلے سمیں گے دوستو اس ٹیٹوریل میں میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان کیس طرح سے اس سرور کو ان انسٹال کرنا ہے لائک اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے آپ لوگ انسٹالیشن کر رہے ہیں اور اسی دوران اس میں کوئی مسئلہ آیا پھر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو ان انسٹال کرتے ہیں تو کس طرح سے تورگے چلی سٹارٹ کرتے ہیں ویم سرور بھی میرا فاس انسٹالز ہیں اور زیم بھی ہے سو میں ایک سرور کو ان انسٹال کرتا ہوں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگ انہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لازمی سبسکرائب کر رہے تاکہ میں جتنے بھی ویڈیوز بناؤں آپ کو نوٹیفکیشن ملے سو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ لوگ انہیں کنٹرول پینل کو اوپن کرنا ہے دن آپ لوگ انہیں پروگرام پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا پروگرامنگ فیچر پر کلک کریں یہاں پہ سارے جو بھی ڈسٹاپ اپلکیشن میں سارے انسٹالز ہیں سابٹوئرز ہیں وہ انسٹالز ہیں یہاں پہ web server 3.0 ورزین جو ہے وہ انسٹالز اس کو میں انسٹال کرتا ہوں اس پہ کلک کریں انسٹال تھوڑا سا ٹائم یہ لے گا اور یہ انسٹال ہو جائے گا اچھا یہاں سے تو میں نے انسٹال کیا ٹھیک ہو گیا اس میں ایک بات جو ہیں آپ لوگوں نے لازمی یاد رکھنی ہے اگر آپ لوگوں نے اس کو س ای میں انسٹال کیا ہوئے to وہاں سے آپ لوگوں نے پولڈر کو لازمی ریموو کرنا لاد کونرحれて ہیں اگر میں دوبارہ انسٹال کرنا چاہتا ہوں وے مجھ viioww اچھا یہ اپنے کو ہے سو دوستو اچھا وہ میں نے پہلے نے لیڈ کیا ہوا تھا ویڈیو سارٹک سے پہلے سو دوستو میرے آپ لوگ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آئی تو آپ لازمی کمنٹس کریں لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں کوئی بھی مسئلہ آپ کو ہے تو آپ کمنٹس کے طرف بوجھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو انسر کروں گا اپنی گواہوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ